میں دعوت سوتنگ دیتا ہوں خطیبِ اعلی سنت اقاید اعلی سنت فقرِ اعلی سنت حضرتِ علامہ مولانا حافظِ رفان عاصی صاحب سے محمود تمہیں سوکے اپنے خصوصی بیان سے ہمارے دلوں کا منور فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبض للمتقیم اصلاد و سلام علا قائد غرل مہجلی وآلہ طیبنا طاہرین وصحابه اجمعین اما بعد فوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءكم برحان قد جاءكم برحان من ربکم وانزلنا إليکم نورا ربینا قال اللہ دبارک و تعالی فیشان هبیب مخطر وامر ان اللہ وملائکته یسلون علم بیم یا ایہا الازین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم بلند وصفال و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و لالک و سحابک یا نبی اللہ اللہ رب العزیز ہم دو سنات و بعد بار گئی سیدی لمبیاء شافر رضی جزا شفیع اکرم تاج در ابتخوا سروری کا انات مدہرے کا انات جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گنگر درود پاک در نظرہ نقیدت پیش کرنے تو بعد حضرین محتشم آجتہ پکیزہ اعتماد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیسیلہ کا گاؤں بوٹر دے اندر ایک بار پھر نکات وزیر جس دے انتظامی محترم جناب میری مراد بھائی محمد رائشہ حل صاحب اور دیگر برادران جناس محفل دے نکات کیتا دعائی خیر کہ اللہ کریم اس رات دست کا جسرات روں میرے نبی اپنی ماجدی گودی بچائے اللہ کریم تو ہڑی میری حاضری قبول و مجھور فرمائے حاضرین محتشم قرآن مجید فرقہ نعمید دیکھائی تلاوت کا میرے شر فاصل کیتا اللہ کریم نے اشارت فرمایا یا یوہن ناسو قد جاکم برحانا من ربکم و انزلنا الیکم نورن مبین فرمایا لوگو تو ہڑکل میرا محبوب اللہ فرمایا یا یوہن ناسو قد جاکم برحانا من ربکم فرمایا لوگو میرا دعوی میرے ورگی شیع کوئی نہیں اللہ فرمایا دلیل میرا کملی والا بن کے آگے آئے اللہ فرمایا دلیل میرا کملی والا بن کے آگے آئے جس طرح کہ حضرت جی قبلہ ساڑے سمجھ میں دے ویچھے کوئی بندہ ایک اٹھ کے کہہ دوے کہ اے مائک جڑھائے اس در میں کاری گا رہا ہوں وہ او دا دعوی ہے اسی انہوں کم آگے اگر اس مائک دا تو کاری گا رہا ہے اے تیرا دعوی ہے تیر کو دلیل کی ہے اگر وہ کم آگے کہ میں مائک ٹھیک کر کے وکھا دینا اسی من لما گے کہ بھئی او دا دعوی ہے وہ دیلیل بھی سی انہوں نے ٹھیک کر کے دکھائے اللہ فرمایا میرا دعوی ہے میرے برگش ہے کوئی نہیں اللہ اللہ میں نے دلیل کی ہے فرمایا دلیل میرا کملی والا بن کے آگے آئے ہن پڑھا قرآن اجازت دے ہوتے ہیں ہاتھ چاہو تو اچھا بولو سبحان اللہ بھئی گاؤں بوٹر والی ہو کوئی پہلی بار تو آڑی کھتے مچھے حاضر نہیں ہویا یہ الحمدللہ سائن دے جوڑے ہیں صدقہ تیسری بار حاضری ہے لہذا اپنا ہاتھ چاہو اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا جنہ اچھا بولے سبحان اللہ اونہی جلدی مدینہ جاوے مولا تیرا کی جنہ جڑا اس تو اچھا بولے سبحان اللہ اونہ اس سے سال مدینہ لائے موڑے اتھے گال رکھے آجے تو اللہ کریم نے اجازت برمایا یا یوہنیسو قد جاکم برہان قد جاکم برہان امین ربکم پروردگار انشاد فرمایا میرا دعوی مرے برگش ہے کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ تیرا دعوی تیرے برگش ہے کوئی نہیں عرض کی تھی اللہ یہ تی دلیل بھی دے اللہ نے فرمایا دلیل میرا کملی والا بنکیا گیا عرض کی تھی اللہ کملی والا دلیل کے میں بنکیا گیا ہوئے اللہ نے فرمایا یاو میرا یار ویخ لو دیکن بننا پینا ہے مصطفہ ورگا کوئی نہیں پھر خدا ورگا کون ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا میرا دوائی لائی 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 میرے ورگا مبود کوئی نہیں ارد کی تھی یا اللہ لوگاں چان سورت ستاران مبود بنا لیا لوگاں اپنے ورگی نسان دی پوجا کی تھی ارد کی تھی یا لکد سامنے یاو اسی ورگی تھی یا تیرے ورگی شای کوئی نہیں اللہ فرمایا میری تسورت کوئی نہیں پرت سویر جدی پنا کے بھیج دنا دیکھی او نو جایا دے منی میں نو جایا دے پھر اللہ نے اپنا یار بنا کے بھیجی آؤں اللہ نے فرمایا کم لی والے آن لوگاں میں نو ورگنا ہے سونیا میری تسورت کوئی نہیں ارد کی تھی یا لکد سامنے یا لکھو اسی ورگی شای کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میری تسورت کوئی نہیں پرت سویر جدی پنا کے بھیج دنا دیکھی او نو جایا دے منی میں نو جایا دے پھر اللہ نے اپنا یار بنا کے بھیجی آؤں اللہ فرمایا کملی والیاں لوگان میں نووائ redeem سونیا میری تزورد کوئی نہیں کملی والیا کرئی جلن نہیں ظلف تینوں دے دے مانگا گسمیں اپنی رکھ دے مانگا کان تینوں دے دے مانگا سوننا اپنا رکھ دے مانگا لب تینوں دے دے مانگا بولی اپنی رکھ دے مانگا ہاتھ تینوں دے دے مانگا پکڑی اپنی رکھ دےوگا قدم تینوں دے دےوگا دوری اپنی رکھ دےوگا گملی والیا مکدی مکادےو موک تینو دے دےوگا ویچ جلوائے اپنا رکھ دےوگا موسیقی 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 یہودی اندرا وازان مارتا نکلیا کونے نبی قریب برماتے میں یہ لادایا آخری نبی آیا بوئے وچیا کے بڑے سخت لیجنل کے لگاوں میں تینوں کی نیور یکیاں میرے بوئے نیایا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑنا آج سرگی ویلے کلمہ پڑھو نہ کیا ہوئے نبی قریب برماتے میں کلمہ پڑھو نہیں آیا اینج کر کے یہودی نے حضور ولوے کھیا ہوئے حضور نے عدی غلامہ دے لونڈی عدی کھٹھڑی سیرتے چکی ہے نبی قریب برماتے نے اس غریبنی ویسی فارش کرنایا اینوں مارینا بخار بڑا سن مارینا یہودی کملی والے والوے خدائی رہ گیا وے کے کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو سچی دستی راتی میرا عدی کر کے تینی فرمایا میں نو سچی دستی راتی میرا عدی کر کے تینی آیا حضور نے رہا نو کے فرما دے تینوں کی نہیں دستیا میں تے عجی ابو بکر نو بھی نہیں دستیا کہنے لگا میں نو سچی دستی راتی میرا عدی کر کے آیا حضور فرما دے ہاں ہاں آجی تا میں اے 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 تازی تازی میرا عدی کر کے آیا آجی تے میں گھروں نکلے آم گھروں نکلیاں آخری نبی دن شانی ہوئے گی راتی رابنال ملاقاتاں کرے گا صبح اٹھ کے غلامہ دیاں گھریاں چکیاں کرے راتی رابنال ملاقاتاں کرے گا صبح اٹھ کے غلامہ دیاں گھریاں چکیاں کرے گا اس حیوات سے آج کے بول کے کہنے لگا ہوسلے مڑیاں دے وداوے پیار آج زی تکڑیاں نوں سکھاوے پیار تیمیر آراج جاکے جگاوے پیار جن یر شاند رب نے بلاوے کھے آشان ہے تیرے میرے رسول دی آشان ہے سرکار مراج کر کے آئے نا تو صبح آکے دے سکھا میں راتی رابنال ملکیا آیا ابو جالتے ابو لہب لانتی مننی نا نامنے حضرت ابو بکر صدیق کو ٹورے ٹورے آئے نا جاکے کہنے لگے ابو بکر جے کوئی اکھے کہ میں راتی رابقل ہو کے آیاں تیم مننچے ہوں دے حضرت ابو بکر فرما دے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا ابو جال نے ابو لہبن کونی ماری کہندہ کامہ بڑ گئے ابو جال کہنے لگا او جڑت تیرہ یارنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کہندہ کہ میں راتی رابقل ہو کے آیاں تیم حضرت ابو بکر صدیق ترپ کے فرما لگے لانتیا ظالمہ او تو تیرہ کیسی جے کوئی اکھے تو میرے نبی تو کوئی تھی نہیں میرے نبی ورگا کوئی تھی نہیں کوئی تھی نہیں ابو جال تیرہ ابو لہبنے مو لڑکایا ترپے حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے آواز ماری کہنے لگے ابو جال جرہ کل سن دا جامی ابو لہب تیرہ ابو جال رک گئے نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرما دے زالی ماں تو انہی گل کی تھی میرے نبی راتی واقع رب کل ہو کیا اینے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے زالی ماں تو انہی گل کر کے چلائے میرے نبی تو راتی رب کل ہو کیا اینے جے میرے نبی یہ اکھن میں راتی رب کل ہو کیا اینے میں منی بیٹھا جے کملی والے یہ بھی اکھن راتی رب میرے کو لیا یہاں سی مہتی ہووی منی بیٹھا مہتی ہووی منی بیٹھا بیٹھا ہوا حاضرین محتشم آہا تیرے میرے رسول دی سیگرہ تا شان ہے شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کملی والے آپ مدینہ دی گلی چھو باہر نکلے نا آف جی کے بلا ایک بستی چھے سرکار انہوں پیاس لگ گئی تو وکھے نا سامنے کچھی کھن لیے کھان دی کھن لیے تو سرکار حضرت ابو بکر صدیق انہوں فرما دے ابو بکر جی جا کے نا کھنی چھو پانی دا پتا کرو حضرت ابو بکر صدیق کھنی دا دروازہ کھڑ گیا تو وڈیری جی مائی آئی حضرت ابو بکر صدیق فرما دے اما جی پانی پینے نوڑاستے ملے گا تو مائی نے گھڑا ویکھا تے خالی تو مائی کہن دی جی پانی تے کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق نا کے ابو بکر جی جا کے مائی نا کہو کہ اوہ تو آڈے گھر وڈیری جی بکری ہے نا تو سی اجازت دیو اسی بکری دا دو دو چولنے پیلنے مائی کہن لے کہ جی ساڈے گھر جڑی بکری ہے نا اوہ تو بڑی دیر دی دو دو خوشک کر گئی ہے سکا گئی ہے اوہ شکا گئی ہے دو دن حضرت ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ مائی کہن دی دو دن سکا گئی بکری تیرے میرے نبی فرما دے ابو بکر جی جا کے مائی نا اکھو نا کہ تُسے اجازت دیو تے اسی آپ ہی چولنے اسی آپ ہی چولنے حضرت ابو بکر صدیق مائی کو اجازت لئی نا سرکار فرما دے ابو بکر جی مائی نا اکھو تُسے ذرا پردے وی چھو جو پردے چھو جو پندر پردے وی چھو جو حضرت ابو بکر صدیق مائی نا اکھو نا مائی پردے وی چھو گئی نوجوانوں اس طرح کر کے پردہ ساڑتی ہویا نا سامنے بکری بیٹھی تیرے میرے نبی دا اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ بکری وال گیا نا تو آنو پتا ہے پتا ہے جو بکری بول دینا تو میں کر کے بول دیئے میں کر کے بول دیئے حضور تھا جو بکری اس طرح کر کے انگلتا اشارہ گیا نا تو بکری کہنے لگی میں حضور فرما دے ہاں ہاں توں پھر سرکار تھا دوسری ورے انگلتا اشارہ گیا انگلی دا تو بکری کہنے دیجی میں حضور فرما دے ہاں ہاں توں تیسری ورے کملی والے تھا جو اشارہ گیا نا اس طرح کر کے تو بکری کہنے دیجی میں حضور فرما دی ہاں توں ہاں توں جو تو ادھے پینڈے گیا نا میرا مرشد خانہ میرے لاج پال میرے کریم حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے میرے سائیں جو تو ادھا ترجمہ کیتا نا بڑا ہی مٹھا رنگ پشور میں سنا دیا ہاتھ چاہو تھی اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ تو میرے پیرے باؤں نے فرمایا میں کو جی کو جی میں کو جی تے میرا دل ور سونا تے مکی کن یو سنو بھاوہاں ماشا سلامت رو سرکار برمند ابو بکر جی مائنو اکھ کو پرتن دیو اصلا دو دو چوڑا ہے مائنو اسے حساب لنا مائنو اکھ کڑا دو دانا ہے مائنو چھوٹا جا تھاڑی پلیٹ دے دیتے سرکار نے بکری دے ہاتھا نو تھنا اصلا کر کے تھنا نو ہاتھ لگایا سرکار نے پلیٹ بھر دیتی فرمایا ابو بکر جی مائنو اکھو خور برطن دے بھائی اک پلیٹ لے آئی دو لے آئی مائنو دے گھر دے سارے برطن دو دنا بھر گئے سارے برطن دو دنا بھر گئے سرکار دو دو پیتا واپسے آگئے مائنو خامد شامنو ابو مابت بکریان چار کے آیا نا انہیں کولی والے ویکھا ویکھے کہنے لگا انہیں خوشبو کتھوں آئیے تے امہ مابت فرما دیئے میں تے کوج نہیں لگایا فرمایا اے پھر خوشبو کتھوں آئی تے کہنے لگیں سارے گھر خوشبو آوالا آیا سارے گھر خوشبو آوالا آیا سے حضرت ابو مابت فرما دیو دا نا کیسے حضرت امہ مابت سرچے ہاتھ مار کے فرما دییا ہاں ہائے نا داتا چیتا ہی نہیں ریا اپنے کولو مائنے حضور دنا مبارک رکھ لیا تے کہنے دی سارے گھر مبارک آیا سے سارے گھر مبارک آیا سے حضرت ابو مابت فرما دی ہون میں بکریاں چاروں دور نہیں جانا ان نزدیک چار نہیں آنے بکریاں جو دا مبارک آوے نا میں نو بھی دسی میں مہی ہو دی دید کرنی ہے میں مہی ہو دی دی دید کرنی ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو مابت فرما دی میں بکریاں چاروں نزدیک رہنا نزدیک رہنا ایک دن گزریا دو گزرے تریا گزرے حضرت ابو مابت نے روز بکریاں چار گیا نا کیا نا مبارک آیا سی حضرت امی مابت فرمانا نہیں انہیں اوہی حضور دیا گلنہ سون کے نا پھر روٹی کھالنے حضرت امی مابت فرمان دیا کہ جڑا میرے پینڈ دی گلی چھو میں نے سودانا لبیا میں مدینہ دے بزار بچٹو رہ گئی بچہ اونگلی نہ لگایا مدینہ دی گلی چھو گئی ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق مدینہ دی گلی چھو جا رہے بچے دی جھا تھی بھئی حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے یا نورتے بچہ ماں دے ہاتھیں علاقے کہنے لگا ماں اوہ وے خجڑا اس دن ساڑے گھر مبارک دے نال نسی آیا اوہ جاندہ پہ آئی ماہی نے نوجوانوں سمان سٹے آ دور لگا کہتے حضرت ابو بکر صدیق دے قریب آگے فرمان دیا مبارک کی تھے وے اوہ مبارک کی تھے وے حضرت ابو بکر صدیق حیران ہوگے فرمان دے مبارک کون ہے ماہی کون ہے ایک کڑے مبارک دیا گلہ کر دی ماہی کہلے گیو سونا جیا اوہ سونا جیا حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے نے کڑے سونا دی گل کرنی ہے جیڑا سب تو اے سونا اے ہیں اوہ سونا نبی میرا اے جیڑا سب تو اے سونا اے ہیں اوہ سونا نبی میرا جیڑا چانوی کھٹونا اے ہیں اوہ سونا نبی میرا مائنے حضرت ابو بکر صدیق نوں ساری گل سونا آئی ہے آپ فرمان دے میں سمجھ گیا سو مائنے میرے نبی دے اپنے کولو نا رکھ لیا ہوئے ہیں میدر خامد شاہ منو بکریاں چارکے آیا ہوئے ہیں کیا لگا منو لگ دے آج مبارک آیا ہوئے ہیں مائی کیا لگی آج مبارک نہیں آیا ہوئے ہیں آج میں مبارک کول گئی سا ہوں ہے کیا لگا منو کیوں نہیں دسیا ہوئے ہیں میں ہوئی یو دیدید کرنی سی مائی کیا لگی آج فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں جو دو دل کرے گا آسا انہوں ملیاں آنگے ہیں سادہ مبارک یو ہی ہے جنہوں جاگ والے محمد کہنے ہیں سادہ مبارک او ہی ہے جنہوں جاگ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہیں کہنے ہیں حضرین مہتشم تیرے میرے نبی نے کوہی کہ دو مائیان دی گھٹری نہیں چاہی نہ نہ اس طرح کر کے مکہ دے موڑتے مائی وڈیری بیٹھی صبح تو لے کے شام پہ گئی کہ کوئی مائی دی گالے سننوالا کوئی نہیں کہ مائی آوازہ دے دی وے پترا وے بچیا مائی دی گھٹری تے چکائیں کوئی مائی دی گالے نہیں سنن دا کہ مائی کہنے دی کتنے بیڑے ہوئے تو ساں صبح تو لے کے شام تک مائی بیٹھ گئی کس نے گھٹری نہیں چکائیں گھٹری نہیں چکائیں شام دا ویلیا نا جدو کملی والے سرکار اس سرکار کے گلی دا موڑ موڑے نا کہ مائی دی نظر سرکار دے چہرہ یا نورتے پہی نا گاؤں بوٹر والے مائی دی لبان چھ دھکے نا نکل گیا وے سونے ہاں بہت شام سرکار اچھا بولو موتین سرکار اچھا بولو وے سونے ہاں جنہ نے کملی والے دا موکھ وے کیا گال سنا دیا سرکار توافے کعبہ کر رہے ہیں فکامتہ دا دھاڑا ہے تیس ہزار صحابہ دا ٹولہ نالے سرکار تواف کر رہے ہیں نا تکافران دا بڑا سونا نوجوان جدہ نا خوزالہ بین امیر انہیں پروکرم بنایا کر راشو ویچ ہوئے نا نماز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل کر دیں خنجر لے کے خوزالہ بین امیر قریب گئے نا تا سرکار دا اس رنگر کے نظر اٹھی نا ادھے چہرے تھے تی ادھے ہاتھوں خنجر دیکھ گیا تی کمپنا شروع کر دا حضور فرمان دے خوزالہ کدر کملی والے میں نا اتواف کرنا آیا سا سرکار نے اپنا نا اس رنگر کے یدولہ والا ہاتھ او دا سینے تے حرکیا کملی والے فرمان دے خوزالہ نبی نا جوٹ نہیں بولی دا نبی نا جوٹ نہیں بولی دا داؤں بٹر والے ان نبی دیگالے اے شرک پردہ تاج دار میاں شیر محمد میاں شیر محمد شرک پردہ تاج دار بابا جی دیکھونا آپ دا مرید اپنے پتروں لے کے آگیا بابا جی یہ نا حافظ قرآن ہے ہی دا نماز چے دل نہیں لگ دا دل نہیں لگ دا بابا جی فرمان دے کیوں بھئی پترہ تیرا نماز چے دل نہیں لگ دا نہیں بابا جی میرا دل نہیں لگ دا دل نہیں لگ دا بابا جی نے شہادت والے انگلیوں دے دلتے رکھی ہیں بابا جی فرمان دے جا دل لگیا کریں گا حافظ کیا لگائیں میاں سر دی نیت کر کے کھلونا مگریب ہو جان دی مگریب دی نیت کر کے کھلونا تیرے میں نے نبی فرما دے نے افضال اللہ نبینا جھوٹ نہیں بولی دا جھوٹ نہیں بولی دا سرکار نے جس طرح سینے تے ہاتھ رکھا افضال اللہ کہنا کفر نکل دا جا رہا نکل دا جا رہا ایمان وڑ دا جا رہا افضال اللہ نے کلمہ پڑھیا جھوم دا نکل رہا جھوم دا نکل دا افضال اللہ بین میں ارجلے والے کلمہ پڑھ کے باہر آیا اس مکہ دی گلی دا سامنے کی عورت مکان افضال اللہ یوسی عورت بڑا دیوان آئے روز انہوں ملن واسے دی گلی دے چکر کر دا ایدریا جو افضال اللہ نے کلمہ پڑھ کے گلی چو جا رہا ہے اورت سامنے پہ یوں دیئے کہیں لے گیوے افضال اللہ میرے والے ویخدہ کیوں نہیں افضال اللہ برماندے نہیں بی بی جا جا تیرے والے کی ویخہ میں محمد ویخہ نہیں بی بی جا جا تیرے والے کی ویخہ میں محمد ویخہ نوجوانوں سمجھنے والے واسے اتنے کافی سی مقت دے کلے سی ٹائم ڈھیر سارا تھوڑا سی اللہ کریم توڑی میری حاضری کبھول فرمائی اللہ کریم بانیہ نے معفل نکی بے معفل دے مال جان کارو بارا ویخہ رحمت تے برکتہ تا فرمائی آمین و آخر خدا نا موسیقی